اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون یغفر اللہ لکم ذنوبکم و یدخلکم جنت تجریم انتاتر انہارو و مساکن طیبتا فی جنت عدن ذالک الفوض العظیم بارگاہ رب العزت تی اندر حمد دان ازرانہ پیش کر کے اللہ دی زات پاک دی محبوب پاک دی پاک بارگاہ و اقدس تی اندر حدیہ صلات و سلام پیش کرو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو حل دلکم کیا میں تو انہوں آگاہ کراں خبردار کراں اللہ تجارتن ایک استراندی تجارت دیکھتے تن جیکم من عذاب العلیم جڑی بچالوے تو انہوں دردناک عذاب دیکھو اللہ پاک دے ذات رحمان و رحیم ہے ستار ہے مواف کر دنوالی ذات ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اس کائنات دی تخلیق دا مقصود اللہ دی ذات پاک نے اپنی ذات دی پہچان اور اپنے حسن دائرفان واسطے اس تخلیق کی تائس کائنات میں فرمادے نے لے آئی مجھے لے آئی مجھے تیری اداوں کی کشش ہے یہ تسلیم و رضا فدرت مجبور نہیں لیکن میں کوئی مجبوری دی تایت نہیں اس جہان دے وے چایا لے آئی مجھے تیری اداوں کی کشش تیرے اکھے حسن دے جلوے نے جگہ جگہ دیتے اکھے او نہ دی کشش تیری اداوں دی لے آئی مجھے تیری اداوں کی کشش ہے یہ تسلیم و رضا فدرت مجبور نہیں اسی ایسی نو تمنکے تسلیم و رضا دے نال آئے ہیں ہاں کی مجبورا نہیں آئے ہیں تو جی تسلیم و رضا دے نال بندہ شای لوے خریدے یقینی طورتے اوستے نالوں تعلق انسان دا ٹوٹے دا نہیں بلنہ جامی نے فرمایا ہے حسن ملی خود شور با جہاں کر دی اپنے حسن بے مثال دے نال اس جہان دے اندر ایک ایک شور ہے ہر زخمی بس مل را مسروف فغان کر دی کہ جی تیرے حسن دے نال بسمیل ہویا ہے نا اور اس جا کے شور ہے جی را ہر پاسے ہوں ہر کوئی آخدہ ہے کہ میں اسے تلاش پھرنا مانا ہندو آخدہ ہے یہود آخدہ ہے عیسائی آخدہ ہے سورج ہر کسے نے تیری تلاش آئے لیکن اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر جس مخلوق نے قبول فرمایا ہے اس نے اللہ پاک نے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ دے نال خطاب فرمانا کہ اے ایمان والے ہو کیا میں تو ہنو اگا کرا اس طرح دی تجارت دے جیڑی تو ہنو بچا لوے دردناک عذاب دے کونوں بیٹا تو چلو میں مجلس کر کے پھر آنا کار چلو میں چلو 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 ایسی تجارت کہ جیڑی تو ہنو محفوظ کارلوے کس دے کونوں دردناک عذاب دے کونوں کیونکہ جسی ترہاں جنت اور جنت دیاں نیمتاں دا ذکر ہے اسی ترہاں اللہ دی ذات پاک نے جیڑا سرات مستقیم تو انسان دا قدم بھٹک جاندہ ہے اور وہ گناہ وہاں دی دال دال دے ویچ جو اس دی زندگی بسر ہو جاندی ہے اور سب تو وڈی جڑی بد نصیبی ہے کہ ایمان جنہاں نصیب نہیں ہویا انہاں دے واسطہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میرا دردناک عذاب ہے اور اس دردناک عذاب دا جڑا کیوں نہیں انہاں سمجھ آئی کہ انبیاء علیہ السلام دی ذات مقدسات انہاں انہاں سمجھ ہی نہیں آئی کہ رسالت دا مقام بار کا ہے رب العزت دے ویچ کس طرح دا مقام ہے اور کس طرح دی اے ذات ہے کہ جس دن اللہ وابستگی انسان نو کائنات دی ہارش ہے نو پرکھن تے ویکھن دا والے بھی دھاستی ہے اور اللہ دی ذات پاک دا قرب بھی نصیب ہندہ ہے قرب رسالت نے نال تو فرمایا کہ او نفع بخش جیری تجارت ہے او کیے تومنون اب اللہ ہے فرمایا کہ ایمان لیاو تصدیق کرو اللہ دی ورسول ہی اور اس دے رسول دی واتجاہ دونا فی سبیل اللہ ہے اور جہاد کرو اللہ دی راہ دے ویچ بے اموالے کم اپنے مالا دے نال تو انداز کرم اور فضل کس طرح دا ہے کہ کسے شہدہ بھی بندہ مالک نہیں لیکن جو کچھ بھی ملتا ہے مومن دا اس دے اتے یقینیں کامل ہیں کہ میرے رب نے مینو عطا کیتا ہے کہ جس وقت اس دا وجود اور اس دے وجود دے اندر جو جو سلا حجدہ پائیاں جاندیاں ہیں تو ساریاں میرے رب دا کرم اور فضل ہیں پہلے وجود ہوئے گا تو پھر مال کمائی ہوئے گی نا اللہ پاک نے فرمایا کہ او جڑا مال تو ہڈے کور ہے اس مال نو عطا کرنوالا بھی میری ذات ہے کہ جس نو چاوہ میں اس دے رزق نو بدا دینا جس نے چاوہ میں رزق نو کٹھا دینا لیکن اتے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی جان دے دین دا وقت آوے تو پھر جان نو پیش کر دینے چاہے تو مال دا وقت آوے تو پھر مال پیش کر دینے چاہے اللہ پاک نے فرمایا ذالکم خیر اللہ کم اے طریقہ تو ہڈے واسطے بہتر ہے انکنتم تعلمون اگر تسی حقیقت نو جان دے جیتا یہ تو ہڈی نظر حقیقت دیکھتے ہیں کہ پھر اے ہی رستہ ہے اے ہی طریقہ ہے جہاں تو ہڈے واسطے بہتر ہے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم بخش دے گا اللہ تعالی تو ہڈے واسطے تو ہڈے گناہ وانو تو ہڈے گناہ وانو تو ہڈے واسطے بخش دے گا وَاِيُدْخِلْكُمْ جِنَّتٍ اور داخل کرے گا تو ہنو بھاگاں دے بیچے تجری منتا تے ہرنہارو روان جنہ دے تھلے نیرہ وَمَسَاکِنَ تَيِّبَتًا اور پاکیزہ مکانہ دے بیچے جنت عدد صدا بہار باگاں دے بچے ذالک الفوض العظیم اے بڑی کام جابی ہے وَاُخْرَا فرمایا اور ایک ہور چیز بھی ہے تُحِبُونَ حَاجَرِ تو ہنو بڑی پساندہ ہے او کی ہے فرمایا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب او ملے گا یعنی اللہ دی جناب دے بچوں نسرت وَفَتْحٌ قَرِيب اور فتح جو بلکل قریب ہے فتح اور نسرت خدا دی ذات پاک دے کولو تو ہنو نصیب ہوئے گی وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اے حبیب خوش خبری سُنا دیو بشارت دے دیو مومنانو کیننو مومنانو اے بشارت اتاکاتو ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ تا مضمون میں عرض کیتا ہے اسنو تسی زین چھ رکھو ایک مولانا حقائط بیان کردنے میں اسنہ حصہ پڑھنے لگان جیرا متلقہ ہے جناب فرمادین ہر پیغمبر ان تارہ در جہاں موسیقی 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 ربط ملا دینا تاکہ پھر سمجھ آ جاوے ملنہ انہیں حقایت لکھی کئیاں انوانا دینا لکھ گالنوں جیس نو شروع کردے نے تو کئی انوانا دے بیچس حقایت لکھتے نے اور ہر انوان دیتا جیڑا مضمون آدھا ہے وہ چھوٹا مضمون ہوندھا ہے وہ کسہ ہے کہ شیر جنگل دا ہے نا جی وہ شکار کرتا ہے جانورانوں جس وقت تو بے وقت موتے بے وقت ڈاڑتے خوف دی وجہ تو ہر کوئی ریندہ بھی ہوتھے یہ تے پاروں دی آڈیاں سکیاں ریندیانے بھی بتا ری کدوں شیر آ جاوے اونا مشورہ کیتا کہ بجائے اس دے کہ سانو بے وقت ہر وقت خوف دے چھ مقتلا رہیے اپا واری واری دے نال ہر روز ایک اپنے چھو جا کے شیر دے پیش ہو جاوے کرے بے جناب میں آیا تو ہرے شکار ہواستے تاکہ دوسرے جڑے نے آرام تے سکون دے نال بے جان سانو تسی روز سارے انو پریشانی دی بجائے جناب دی تکریف دی وجہ تو بھی شیر جو سی فیرون نمچہ رہے ہیں کو جا پتا بھی تک خیر ایک دن خرگوش دی باری خرگوش جڑا ہے نا وہ جاوے جوے کوئی نا تو این پچا جاوے ہی بجوے بندے وہ جانور بڑے پریشان ہیں انہا کیا بے بڑی مشکل نار ایسے آہد کیتا ہے تے تو ہن سانو ایس آہد نو توڑوں ہیں تے ساڑھے واسطے پریشانی پھر مبتلا کروں انہیں آکھیں نہیں میں تو انہوں مبتلا نہیں کردہ میں دا علاج سوچیا ہویا ہے تسی پریشان ہیں ایتا ربت سی اس تے وچ مولانا روم نے انبیاء لہم اسلام دا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء لہم اسلام دی جی تشریف آوری یہ امتان دی طرف اکس واسطے ہیں اور پھر اللہ دی ذات پاک دی علم پاک اور جی جی شیع اللہ دی ذات پاک نے کسی مخلوق نو عطا فرمائی ہے اوستا ذکر کیتا ہے اوستا کی کیتا ہے ذکر فرمایا ہے اور وہ ایک مناجات ہی بن جانتی ہے اوستا ذکر کرائے تو جناب فرما دے نے ہر پیغمبر امتان رہ در جہاں کہ اس جہان دے اندر اس جہان رنگ و بود دے اندر جننے انبیاء لہم اسلام آئے نے اور نہ اپنی اپنی امت نوں کی دسیائے نجات دی طرف بلا دے رہے کس تی دعوت دی تی ہے نجات دی تر دعوت دی تی ہے کہ جہاں دردناک عذاب ہے جہاں تو ہنو خوف ہے عذاب قبر دا خوف ہے جہاں تو ہنو دوزخ دا خوف ہے سراد پل سراد دا دار ہے فرما دے نے کہ انبیاء علیہ مسلم نے اکو کم سب دا کہ اپنی اپنی امت نوں انہاں نجات دی طرف بلایا کس تی طرف ہے نجات دی طرف بلایا نجات دی طرف بلایا در نظر چومر دمک پیچی دبو فرمادہ نے مثال دے کے جناب فرمادہ نے کہ انہا نجات دے رستہ اور نجات دے طرف کیوں بلایا ہے فرمادہ نے کس فلک را بیرون شوا دیدہ بودھ انہاں کے آسمان دے ویچوں بار نکلندہ رستہ ویخ لیا ہے اے عالم کسرت تک کسرت ہی آئے نا فرمادہ نے کہ آسمان دے ویچوں بھی انہا رستہ بنایا ہے کہ اس دے ویچوں گزر کے کے میں تسی کو جنت اٹھے وینا آسمانہ تیان دے جنت فرمادہ نے کھنا ویخ کے دسیاں را بڑا کے دسیاں بھی آسمان دے ویچوں سے آس پاس نجات مکے میں کر کے جانا ہے اس ذکر کر کے جناب فرمادہ نے در نظر چوم مردمک پیچی دا بودھ فرمادہ نے بندیاں انہاں اپنی نگاہ دے ویچے پتلی دی ترہ جانے ہیں جو میں آخ دے ویچ پتلی تھوڑی جی چھوٹی جی شایئی اندھی ہے نا کہ انہاں نے پتہ نہ لگا کہ انہاں دا وجود مسعود اور انہاں دا آنا اور اللہ دی ذات پاک دا انہاں دے نظر واحی کرنا اور طاقت و قوت اور جو علم آتا فرمایا ہے وہ سنو یہ سمجھے نہیں فرمادہ نے آخ دے ویچ پتلی دی ترہا پوشیدہ سے پتلی دی ترہا پوشیدہ سے پتلی دی ترہا پوشیدہ فرمادہ نے لیکن آخ دا جو کچھ بھی ویخدی ہے جناب فرمادہ نے اوہ دیلے دے وند اندر ایک نور دی پتلی دیئے اوہ سے نار سارا کوش ویخدی ہے لیکن اوہ لکی ہوئی ہے اوہ نظر وجود چھوٹا اندہ تے بیخ دی اوہ سے نار ہر شای ویخی جان دی ہے اوہ سے نار ہر شای ویخی جان دی ہے جناب فرمادہ نے کہ جس وقت تو خرگوش دیر کرے جیمے جیمے دیر کرے اوہ میں اوہ پریشان ہونہ اوہ آخے میں تو نجات دعا دینا کی دینا نجات دعا دینا اجیمے ہونہ حضور دی شفاعت دا ذکر کریے نا تو شفاعت اللہ دی ذات پاک دی رحمت اور فضل ہے کی ہے شفاعت اللہ دی ذات پاک دا کرم اور فضل ہے کس دے واسطے ہے اس انسان دے واسطے ہے جرا خطاکار ہے گناہ گار ہے اور بارگاہ رسالت دے ویچو مقام شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا گیا ہے جس وقت تمام انبیاء اللہ علیہ وسلم دے کول میدان قیامت دے ویچ قیامت والے دن جانگے آدمی اور امتہ کہ جناب صاحب کتاب شروع کراؤ صاحب کتاب شروع نہیں ہدا تو سارے انبیاء اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے وقت جس وقت جانگے تے او فرمان گے کہ اسی طنی ہے آکار ساکتے نہ جا ساکتے میں مختصر مختصر سیدنا عیسی علیہ السلام فرمان گے کہ آکار صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی اونا کو جاؤ جس وقت حضور دی بارگاہ دے چانگے تے ہزار حضور فرمان گے آنا لہا میں اسے واسطے تو آکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت دے بھی سجدے سر رکھ دیں گے تو اللہ دی ذات پاک فرماؤے گا کہ سر نو اٹھاؤ جو منگو کے عطا کرتا جائے گا جو منگو کے وہ عطا کرتا جائے گا جی شفاعت آکھو کے وہ تو ایک کرم ہے نا میں سمجھانا ہے چانا بھئی بخشیچنا غریب نے مسکین جی راجن دے کو توشہ آخرت بھی کوئی نہیں نیکیاں بھی کوئی نہیں گناہیں گناہیں بخشنا کنے میں اللہ دی ذات پاک دے ذات خدا نے بخشنا واستہ کس دا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا واستہ ہے جنہ دا اپنی مخلوق دے نال بھی تعلق آئے امت دے نال بھی اور ذات رب العالمین دے نال بے مثل تعلق لوگ اچھا مولی صاحب نے شاک پائے گیا ہے نہ تیرے تو بخشیچن والے میں چھو نہ بخشان والے چھو نہ توں تو یہ نہیں ہو ساکتا یہ نہیں ہو ساکتا یہ نہیں ہو ساکتا غور کرو توسی اس گار دے بھی رحمتِ خدا بندی جڑی ہے اے قرآنِ پاک نے کہا اللہ پاک نے فرمایا کفر تے شرک تو بڑھ جاوی اور کوئی گناہ ہو ساکتا اللہ پاک نے فرمایا اے مابو بن انواکھو کہ جنہا اپنے نفساں دے جانہ دے ظلم کر لیا وہ ظلم کفردہ ہے وہ شرکدہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہے گناہ صغیرہ ہے وہ قتلہ ہے وہ بدکاری ہے جو کچھ بھی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا نانواکھو لا تقنا تومر رحمتِ اللہ جس وقت نصے قتیج میرے رب کریم نے فرمایا کہ میرے نال توساں قنوت نہیں کرنے نا امیدی نہیں کرنے اور پھر فرمایا اللہ یکفر ظنوب جمیعہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ سارے گناہ انو اللہ پاک نے فرمایا انہو حوال غفور الرحیم بے شاکو بہت بخشن والا اور بہت رحم کرن والا ہے تو میں ارض پہ کردہ ساں کہ اوہ نا جس وقت اسے وقت ساں کھا ساں وہ تاکنی بی کوئی اپنے ویدیر پاک جنگا نا مار تے اینیہ وڈے داوے نا کار تیرا وجود ہی دے سدا پہا کارتو کی دینا ہے تو سانو ہی مروانا ہے تے مروانا ہے کیا کرنا سو؟ اچھا اے جناب نے غالی سمجھا کے اللہ دی جناب نے جناب نے فضل اور کرم دے مضمون نو قرآن پاک دے آیتاں دے ذریعے جناب نے اسنو بیان فرمایا جناب فرمایا ہے گفت اے جاراں حکم الہام داد کہ اے میرے دوستو میں انہوں اللہ دی ذات پاک نے ایک الہام کیتا ہے مر ضائف راہ کبھی رائے فتاہ دکھے کمزور نہ سمجھو انہوں ان کو مضبوط میں انہوں رائے دے دکھتا ہے علم دے دکھتا ہے ملنہ رومانے اس لئے ذکر فرمان لگیں گے کہ اللہ دی ذات پاک جس وقت کسی انہوں کچھ عطا کر دے ہوئے جس انہوں تکڑیاں کر دے ہوئے کہ وہ پھر کی اندھا ہے؟ وہ علم اس سے دے اٹھتے لکا اندھا ہے کہ وہ کی اقل حیران ہو جانتی ہے فرمایا آنچی حقا موخت مر ضم بور را زم بور را اللہ پاک نے قرآن پاک دے چرشاد فرمان فرمایا پاہ دیتی کہ بنایا کر پہاڑاں دے ویچ آپ نے چھتے پہاڑاں دے ویچ آپ نے چھتے یعنی اٹھے لگیا کار اللہ پاک نے فرمایا ہے اور درختان دے شاہ خان دے ہوتے اسی اپنے اکھی ویگنے ہیں بوڑاں دے لگتے ہیں درختان دے چھتاں دے لگتے ہیں اور انہیں انہیں بڑے اوشاد ہیں انہیں مشک مشک جڑے لمحے دے چھوڑے ویگتے پہنے اپنی اکھاں دے نار مشاہدہ ہندہ پہا ہے قرآن پاک دے حقیقت دے اللہ پاک نے فرمایا ادھر اوپڑے آکار ادھر اوپڑے آکار پھر بھی انہیں انہیں ایمان آوی تاں ایمان آنا دیوہ بال کے بیچے ایمان دی اکھنال ویگتے ہیں ساری تصدیف کو ہو جائے گی کہ قرآن پاک دے صداقت ہے حقیقت ہے یہاں دیتے کسی غر دلیل دی بھی ضرورت ہے یہ خود آپ اپنے کلام دے خود دلیل دے مشاہدہ جو کرواندہ پہ آئے ہیں پہ پہاڑ دے ویچے چھتے بنایا کارا اور درختان دیاں شاہدہ دے وامیمہ یار شون آئے اور انا چھپران دے چجے لوگ بنا دے نے چھپران دے وچے لگ گوی تسی بیک ہو گئے چھڑیاں دے ویچے پئیاں اندیاں اوٹھے چمبرے چھوٹے شاہد تسی بیک ہو گئے لگ گئے اندے تو اللہ ذات پاک نے فرمایا کہ شاہد دے مکھی دے دے ویچے غالب آدی تی کہ شاہد دے جڑے چھتے یا درختان تے یا پہاڑان دے ویچے یا چھپران دے ویچے سممہ کلی من کلی ساماراتے پھر چوسیاکار ہر قسم دے پھلانو ہر قسم دے پھڑا دا راست چوسیاکار بیری دا پور لگے گوستے جاؤ پھڑا دے اٹھے پھڑا دے پھڑا دے اٹھے پھڑا اللہ پاک نے فرمایا پھر راست چوسیاکار ہر قسم دے پھڑا دے ہر قسم دے پھڑا دا راست چوسیاکار لگت قسم دے پھڑا دے پھڑا میں پھڑا دے پھڑا لگت تسباکار باز نہیں پھڑا دے Pھڑا دے راستگار راستگار ان طائم ، اٹھتے اتھے پھڑا دے پھڑا دے یہ نہ کوئی شاید کھاندی پیندے کشنو بیکھیا ہے نہ صرف انہیں بیٹھنا ہے بیٹھن دے نال اللہ دی ذات پاک نے اس راس سارا اندے وجود اندے وجود اندے وجود اندے وجود پاہ دینا انہیں اوٹھو اڈنا ہے تی صدہ انہیں اپنے چھتے دے وجود جانا ہے اوٹھے جا کے وہ جس کھار ویچ بنے اندے نے زاویہ ناڑ وکھو انہوں نے ننزوار کے کہ وہ ناڑی شکل و صورت اس طرح ہے جو کسی شاید کمپیوٹر جو کٹی آنگا ہے چھوٹے چھوٹے کار اٹھے جا کے انہوں نے راکھ دینا ہے فرمایا اللہ دی ذات پاک نے جس وقت اس نے راس نو چوسیا اور وہ پھر اڈی یخر جمی بطونے ہا شرابن تے کڑنے آن دے شکمہ دے وچو انہ دے پیٹنے دے وچو اللہ پاک نے فرمایا اسی کڑنے شرابن ایک شربت مختلفن علوانوہو مختلف رنگا مارا جڑے توریہ دے اٹھے سرے اٹھے لگ دینے وہ شاید دا رنگ سفید ہندہ ہے اور وہ جم جاندہ ہے جیڑا مکھی بیری دے بور دے اٹھے بیٹھ دیئے وہ دا رنگ سرخ ہندہ ہے اور سب تو مہنگاوی ہوئے گدا ہے وہ جم دا نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ کون کٹ دا ہے انہ دے پیٹ دے وچو مختلف شربت رنگ اللہ پاک نے فرما میری ذات ہے وہ پھر مختلف رنگان دے انہ دے وچو شربت نکل دا ہے فرمایا فی شفاون لنناس انہ دے واستے شفا ہے انہ وہ سا شفا بنایا کس دے واستے لوگان دے واستے بندیاں دے واستے شاہد انہوں کی بنایا ہے شفا بنایا ہے انہ فی ذالک اللہ آیات اللہ قومیتا فکرون بے شاہ کس دے وچو قدرت یا نشانیاں انہ لوگان دے واستے جلے غور و فکر کار دے نے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک چیز بیان پر کرنا ہوں گے جلے غور و فکر کار کی کی علم انہ دے وچو نکلتا پیاد کوئی انہ دا وجود نہیں ودیا کوئی شائع انہ دے انہوں توڑ کے نہیں لگائی صرف ہوتے بیٹھی ہے انہوں نے کھچ لے آیا ہے ٹرپئی اپنے جس وقت تو چھتے دی طرف گئی ہے اس نے اس کھار دے وے جا کے اللہ پاک نے فرمایا یخر جو منبتونے ہا اسی کھٹے ہیں انہوں نے پیٹان دے ویچو شرابن مختلف انہوں نے مختلف قسم دے شربت انہوں نے رنگ وکھرے وکھرے نے فی شفاہ انہوں نے شفاہ ہے کس دے واستے لوگان دے واستے مولینہ روم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کیا کہ دیکھو شاہد دی مکھین ہوئی تو اللہ اکی علم دیتا ہے چاہنا انہوں نے کھٹے کو وجود ہے وجود نو بیکھنا جائے جائے علم نو بیکھنا جائے تو اللہ دی داد پاک نے شاہد دی مکھین ہوئی ایک علم آتا فرمایا ہے فرما دے نے وہ علم نہ شیر نو آن دا ہے تے نہ وہ گوھر کھر نو آن دا ہے فرما دے نے کہ وہ علم جیڈا شاہد دی مکھین ہو اللہ پاک دیتا ہے وہ علم وہ سے نو ہی دیتا ہے وہ اور کسے نو نہیں جناب فرما دے نے کہ خانہ آسادت پورا دل ہوا اطار اکے وہ اپنا ہی جیڈے رکھنے دے نے انہوں ہوں اکے مکھے شاہد دے نال بنا چاہے حق برو آ علم را بکشود دار اللہ دی ذات پاک نے اس تا علم صرف انہوں نے تکھو لیا ہے اور کسے نو علم نہیں ملے آنچہ حق کا موخت کرمے پیلا رہا جناب فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے ریشم دے کیڑے نو اکی علم سکھایا ہے کی سکھایا ہے ریشم دے کیڑے نو ہیچ پیلے دانہ دانگوں ہیلا رہا فرما دے نے اس قسم دی تدبیر ہاتھی نہیں جاندہ شتور دے پتر کھاندہ ہے اور اس دے وچوں لواب نکلدہ ہے اس لواب نو والدہ ہے وچے ٹوٹی باندی ہے ٹوٹی دے ریشم باندہ ہے اور وہ پھر اسے وچوں کیڑا ہندہ ہے اس ٹوٹی دے وچے اپنے وقت آکے وہ وچے مار جاندہ ہے وہ ٹوٹی دے ریشم میں وہ ٹوٹی باندہ ہے وہ ٹوٹی باندہ ہے ٹوٹی جناب فرما دے نے کہ جیلے شاید جیلے ریشم دے کیڑے نو اللہ پاک نے علم دیتا ہے اور وہ ہاتھے دے نو اللہ پاک نے لنا نہیں دیتا سمجھ دے پہجے تو فرما دے نہیں کہ سیدنا آدم اللہ اسلام جنہاں نواقیہ سیکسی تا اے مٹی چو پینے کنے چو پینے آگدے چو پینے شیطان نے آگیا تو آپ نے انبیاء ملفرشتہ کیا کہ اے فساد کرے گا خون ریزی کرے گا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ آدم خاکی نے سیدنا آدم اللہ اسلام نے اللہ دی ذات پاک دیکھو ایک علم سکھیا اور اس علم نے سطہ آسمانہ نو روشن کر دیتا کہ کر دیتا سطہ آسمانہ نو روشن کر دیتا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّهَ اللہ نے سکھا دیتے سیدنا آدم اللہ اسلام نو تمام چیزاں دینا تسی منو دسو بشیعہ دا نا بیا فلانے شایے فلانے شایے فلانے شایے جنہ چلو وہ وکھی نہ ہووے اندے نا آدم اندھو پچانے ہی جان ساکتے شیعہ دینا آدم اندھو جنہ دا نا آدم اندھو بھی اس نے عطا کرنا ہے نبی دی ذات تو اللہ پاک نے فرمایا وَاَلَّا مَا آدَمَ رَسُمَاكُ اللَّهَ اور اسخواہ دیتے سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے تمام چیزیں دے نام سُمَّا آرادَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَاتِ پھر پیش کیٹا انہوں فرشتیاں دے سامنے فقالا اللہ پاک نے فرمایا اَن بِعُونِ بِعَسْمَائِ حَاوْلَائِ انکن تم ساغ دے کین فرمایا کہ میں نے ان چیزیں دے نام دسو اگر تسی اپنے خیال دے سچے جے دسو بھی اکی قالو ارض کرنے لگے سبحانہ کا لا علم آلنا اللہ ما علمتنا ارض کرنے لگے ہر عیب دے کڑو پاک ہے تو کچھ علم نہیں سانو مگر جتنا تو سانو سے خواہ دینا ہے سانو تینہ دا کوئی پتا نہیں جنا علم تو سان سخانہ اندہ ہی پتا ہے انکا انتر علیم الحکیم بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے قالا یا آدمو فرمایا اے آدم اَن بِعُونِ بِعَسْمَائِهِمْ دسو اِنَا نَوِنَا چِزَا لِنَا فَلَمَّا اَنْبَا هُمْ بِعَسْمَائِهِمْ جدوں پھر جدوں آدم اللہ السلام نے دسے فریشتین ہونا دینا تو قالا تو اللہ پاک نے فرمایا اَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ مِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَا وَاتِ وَالْحَرْدِ وَعَلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں آکھا سی میں توانو کہ میں خوب جاننا لکیاں چیزانو اور جو آسمان اور زمین دیاں لکیاں چیزانو میں جاننا اور میں جاننا جو کچھ تسی زیر کر دیجے جو کچھ تسی چھپان دیجے اور پھر فرمایا اللہ ذی ذات پاک نے فَقُلْنَ لِلْمَلَائِقَةِ وَاِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِقَةِ تَسْجُدُوا لِي آدَمَا فَسَاجَدُوا إِلَّا بِلِيسَ تو پھر اللہ ذی ذات پاک نے حکم دیتا فرشتیاں نو کہ سجدہ کرو آدم اللہ السلام نو اور سب نے سجدہ کیتا سواہ بِلِيس توں وَاسْتَقْبَرَا اللہ پاک نے فرمایا اس نے تکبر کیتا وَاقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ اور داخل ہو گیا کفار دے ٹوڑ لے دی اندر کفار دے تو مالنہ روم نے اس سارے مضمون دا خلاصہ کی کیتا وہ میں ارض کارنا ماں پیا خلاصہ اللہ پاک نے فرمایا خلاصہ اللہ پاک نے فرمان دائے کہ رسالت و نبوت میرا کرم ہے میرا انتخاب ہے میرا اجتباع ہے اور انہوں نے صرف نجات واسطے کر لے آئے جیڑے نالوہ بستہ ہو گئے نجات پاگا کی پاگئے ہو اور جیڑا انہوں نے دا علم ہے وہ میرا عطا کی تا علم ہے جیڑا ہر کسے دے کور ہو اندے اتے پھر فرمایا مخلاصہ ہے کہ شاید دی مکھی نو جیڑا علم دیتا ہے اللہ پاک نے وہ شیر نو نہیں دیتا جیڑا علم ریشم دے کیڑے نو دیتا ہے وہ آتھی نو نہیں دیتا اور پھر فرمایا کہ جیڑا علم آدم اللہ السلام نو اللہ پاک نے عطا کیتا وہ فرشتیان نو نہیں دیتا فرشتیان نو نہیں دیتا تو فرما دے نے کہ مالک کریم دا کرم آیا ہے ہر شاید دے چلا دی ذات پاک دی حکمت اور علم جو جو کیسے اندیتا ہے بے مثل و بے مثال ہے بے مثل و بے مثال ہے اور اللہ دی ذات پاک دی مخلوق جیڑی ہے ہر دے ویچ جیڑا اس نے جہور رکھا ہے دوسرے دے ویچوں نہیں اور جن دے ویچوں جہور ہوئے فرما دے نے کہ دجن وہ اس جور نو قبول کرنا چاہی رہا ہے کیے کرنا چاہی رہا ہے شیطان نے کی کیتا شیطان نے اس فضیلتنو تسلیم نہ کیتا تے حسد کیتا تکبر کیتا اللہ پاک نے فرمایا تکبر صرف میری ذات واسطے و لباس بنی آئے بہل نارو فرما دے نے کہ کبریائی دا لباس سوا خدا دے وجود تو پورا ہی نہیں آتا ہوندے واسطے حر وجود بنی آئی کوئی نہیں اور فرما دے نے تیرے واسطے آجزی بنی تیرے واسطے کی بنی ہے آجزی بنی فرمایا جیڑے آجز ہو گئے وہ کام یاب ہو گئے اور جنہ تکبر کیتا ہو کی ہو گئے ناکام ہو گئے اللہ دی ذات پاک سانو اپنے فضل اور اپنے کرم دے نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ ربو بیت اور جملہ انبیاء علیہ وسلم دے عدب دی توفیق عطا فرماوے اور بارگاہ ربو لعزت دے وے چلا دی ذات پاک سانو اپنے پاک ذات دے کولو اس علم دی توفیق عطا فرماوے جیڑا علم جیڑا ہے لا زوال علم ہے زہر زہر